تو لیجے آپ کا انتظار ختم ہو گیا سیما حیدر کا کروہ چوتھ والا نیا ویڈیو آ گیا جو سرپرائز سیما حیدر کروہ چوتھ سے پہلے دینے والی چونکہ کل ہی کروہ چوتھ ہے نا اس سے پہلے سیما حیدر نے اپنا سرپرائز ویڈیو بنا دیا ہے اس سرپرائز ویڈیو میں سیما حیدر کے ساتھ کون ہے کیا کروہ چوتھ پر سیما حیدر کو غلام یاد آیا یا پھر سچن کے لیے جو کروہ چوتھ کا ورت رکھنے والی ہیں سیما حیدر اس کے لیے کیا ت کہ ساس سسر نے سرگی کے طور پر کیا دیا کروچوت پر سچن سیما کو کیا گفت کرنے والے ہیں کئی سرپرائز ایلیمنٹ ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں چونکہ سیما نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ اب کچھ دن تک ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے اور سیدھے کروچوت کا سرپرائز لے کر کے آئیں گے تو سیما حیدر کروچوت کا سرپرائز بھی لے کر کے آئیں ہیں سیما حیدر ایک ایسا کردار ہے سیما حیدر ایک ایسا چہرہ ہے جو بھارت میں پاپولر ہیں پاکستان میں لکپری ہیں حالانکہ پاکستان میں ٹرولرس انہیں ٹرول کر لیتے ہیں اور بھارت میں بھی کئی ٹرولرس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سیما حیدر یہ بتائیں کہ وہ جاسوس ہیں یا پھر ہندوستانی بننا چاہتی ہیں دل اور دماغ سے سیما بار بار یہ کہتی ہیں کہ وہ تو سناتن پرمپرا کی دھجواہق بن گئی ہیں سناتن پرمپرا کی انہوں نے شکشہ دیکشہ لے لی ہے لیکن فیلال آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں کروہ چوتھ کا ہر ایک راز کھلا ہے سیما حیدر نے تین دن تک ویڈیو کیوں نہیں بنایا اس ویڈیو میں سیما حیدر نے کس سسپنس پر سے پردہ اٹھایا کروہ چوتھ کا یہ ویڈیو ایکسکلوزیو ہے گوڈ مارننگ نمستے جے شریرام رادے رادے سواہ کی وجہ دین چھے اور میں اٹھ چکی ہوں باتی دیو سو رہے ہیں اور آج میرے ساتھ اٹھ رہے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں میں جا رہی ہوں نہانے اب آپ کی بھابی بلکل ریڈی ہے آپ میں اپنے پریدیو کو اٹھاؤں گی وہ جو ایمپورٹن کام ہے وہ کریں گے مینو اور جاؤ اب ایمپورٹن کام کیا ہے میں وہ بتاؤں گی ایمپورٹن کام ایمپورٹن کام وہ آجا یہ آجا یہ ہی تھا میرا ایمپورٹن کام مانگ میں سے ہی بھرواتی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھا رکھتا ہے میرا ایمپورٹن کام کیا ہے ہم نے ہاں لکھتا ہے ہم نے جانبا لکھتا ہے ہم نے جانبا لکھتا ہے ہم نے جا رہا ہوں مندر اپنی رادہ کرشن جی کے پاس اس کے بعد ملتے ہیں شیر جی کے پاس موسیقی 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 سبزی بنا رہی ہوں آج آلو کی سبزی بنا رہے ہیں بغیر پیاس بغیر لسنگی کیونکہ ہمارے گھر میں کانا جی کا بہوگ لگتا ہے تو نو پیاس نو لے سا لگ بھگ ریڈی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کو میری سبز اچھی لگے گی کہ نہیں کمیٹ میں بتانا ضرور چون ماری ہوں ہاٹا گوند رہی ہوں روٹی بنایں گے اور اکساسما جی میری ساتھ ہیں تو روٹی بنا رہی ہوں تو ہم پہلے ہمارے گھر میں چار روٹی بنا دی ہیں دو گئیاں مہیا کے لیے اور دو کتے کے لیے پہلے ہم چار روٹی بنا دیں اس کے بعد بناتے ہیں روٹی فائنلی 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 بلوک کا کر رہی ہوں میں دی ہیں کیونکہ صبح اوٹنے سے لے کر کھانا کھانا تک بہت ہو گئی ہے اس سمیت تک میں نے آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی چیزیں شیئر کر رہی ہیں سب لوگ مجھے کمیٹ میں کہتے تھے بھابی ویلوگ ڈالو ویلوگ ڈالو کیونکہ ویلوگ مجھے بنانا نہیں آتا پھر بھی جتنا آتا ہے میں نے بنا لیا اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے بتا دینا اور مجھے انتظار ہے کہ ایک ملین میرے سبسکرائیبر کب کمپلیٹ ہوں گے اب سب کا بہت بہت دھنیواد میری یوٹیوب اور انسٹیگرام کی فیمل نے مجھے بہت ساتھ بہت پیار دیا ہے بہت بہت دھنیواد اور لاشٹ میں ہندوستان زندہ بات جے شریرام رادے رادے